اگر زندگی میں تم سے بیغن کا دل ٹوٹا گئے اس سے معافی مانگو ماں کا دل ٹوٹا گئے ان کو رازی کرو باپ کا دل ٹوٹا گئے ان کو رازی کرو بیوے کو بیوی کو بلا وجہ ستایا گئے اس کو بھی رازی کرنا پڑے گا ورنہ یاد رکھنا بیوی کو پیر کی جوتی نہ سمجھنا اس کو اپنے تلو کی دھول نہ سمجھنا یہ تری شریک حیات ہے تری غم سفر ہے ترے ساتھ جی نے مرنے کے وعدے لے کر کے آئی ہے اللہ اکبر ان کو پیر کی جوتی نہ سمجھنا ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا میرے حضور نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر گئے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے وہ مجھے بتا تو شکی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر گئے لیکن ہمارا زندگی کا معمول دیکھئے اللہ اکبر ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے پیوی کو ڈرانیا وہ سب سے بڑا مرد ہے جس نے اس کو رولا دیا وہ سب سے بڑا مرد ہے نہیں خدا کی قسم یاد رکھنا جب قیامت کے دن حساب کی باری آئے گی نماز کے بارے میں تُس سے پوچھا جائے گا زکاة کے بارے میں تُس سے پوچھا جائے گا حج کے بارے میں تُس سے پوچھا جائے گا ترے عمال کے بارے میں تُس سے پوچھا جائے گا لیکن جب بیوی کا حساب لیا جائے گا تو تیری بیوی کے بارے میں دوشہ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تری بیوی کو رب بلائے گا تری پغل میں کھڑا کرے گا اور کہے گا تو بتا جس کے بستر پہ تین بار قبول کہنے کے بعد جا کے بیٹھ گئی اس نے بتا تیرا حق کتنا عدا کیا تھا تیرے ساتھ زندگی کیسے گزاری تھی تب اگر یاد رکھنا پیارے اس نے اپنی کرتن دکھا دی یا رب اس نے گرم سریعہ مارا تھا آج تک نشان موجود گئے یہ تیک کمر پہ اس نے پھکنی ماری تھی آج تک نشان موجود گئے مالک یہ کلائی آج تک ٹوٹی ہوئی گئے اے میرے پروردکار میرے کالوں پہ اس کے تماشوں کے نشان ہے اور صرف اس لیے ایک دن کھانے میں نمک دیس تھا اس لیے تماشا مارا گیا ایک دن کھانے میں تاخیر ہو گئی تو میرے لیے گرم پھکنی ماری گئی اللہ کو اکبر اگر اس نے کہہ دیا مالک اس نے مجھے ستایا گئے خدا کی قسم اللہ کہے گا فرشتو اس کی نمازوں کی گھٹری نہ اس کی نیکیہ نہ اسے میرے آگے سے ہٹاؤ جہنمن میں ڈھال دو اگر یہ میری بندی کا نقی ہو سکتا تو پھر یہ مجھ خدا کا کیسے ہو سکتا بیوی بن کے اس لیے آئی تھی کہ کتے کی طرح اس کی اوقات سمجھی جائے خیال کرنا میری بات کا دل اگر بیوی کبھی دکھایا کہ تو معافی مانگ لینا چھوٹے نہیں ہو گئے بڑے غو جاؤ گے اگر بیوی نے یہ کہہ دیا مالک جب سے اس کے گھر میں گئی کبھی دکھ نہیں دیکھا زدہ سکھ دکھا ملا گیا رب فرمائے گا فرشتو اب عمل میں نیکیاں کم بھی ہوں تو اب اس کو میری رحمت سے جنت کا راستہ دے دیا جائے یہ تو شوہروں کے لیے گزاریش ہے وہ بیویوں سے معافی مانگ لیں اور بیویوں سے بھی گزاریش ہے خدا کے واسطے جیتے جی شوہر کو راضی کر لینا شوہر مر جاتا تو لوگ بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں جنازے پہ جب وہ مر گیا جب وہ مر گیا کفن میں لپٹ گیا تبلہ کے بٹھایا جاتا اب وہ نوچ رہی ہے معاف کر دو معاف کر دو نتیجہ کوئی جب زندہ تھا تیرا مو پھوٹ گیا مر گیا تو معافی مانگنے آئی ہے میری بیٹی میری بہن یہ تیرا شوہر کے شوہر اگر یہ ناراض ہے تو جنت نہیں ملے گی جب تک رب اس کا حساب نہ لے لے گا اور جاتی چاہتی ہے کہ مرتے یہ جنتی ہو جائے اس حال میں جا کے تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے فرمایا گیا جو غورت اس حال میں انتقال کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے یہ پوری رات حلوہ پکاں گی مسلے سے بھی نہیں اتریں گی باقی ٹیم میں قرآن پڑھیں گی چاہے کیسے ہی بھی پڑھتی ہیں اگلے دن پھر اٹھتے کہتی ہیں کہ جا تیری سکل ہی نہیں دیکھنی تیری سورت سے نفرت ہے تُو تو لوٹ کہیں نہ آئے صبح ہی اٹھ کے یہ شوہر کے لیے ان کے دعائیہ کلمات ہوتی پلٹ کے نہ آئے تُو مر جائے کہ میری بیٹی تُو نے جتنے بھی سجدے کی اللہ موں پہ مار دے گا حضور نے کیا فرمایا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا گیا نہیں سمجھا نا بہن تُو نے شوہر کیا گئے تُو تو صرف نکاح کو سب سے بڑا طوفان سمجھ بیٹھی یہ سوچتی ہے نکاح ہو گیا تو تُو نے احسان کیا شوہر پہ خدا کی قسم اس کی قدر اس دن پتا چلے گی جس دن یہ سفید لٹھے میں لپٹ کے قبرستان چلا جائے گا تب جانے کی تُو نے کیا کھو دیا شوہر اگر بلکل نکمہ بھی ہونا تو عورت کے لیے ایک مضبوط دیوار ہوتا ہے بیوی کے لیے دیوار ہوتا ہے تم بھی بیٹیوں کو سمجھایا کرو بیٹی پر آئے گھر جا رکھی ہے شوہر کو کبھی روٹنے نہ دینا شوہر کو کبھی نراز نہیں ہونے دینا آج جاؤ شہر کے اندر جا کے دیکھو عبادت کی رات تھی رب کو منانے کی رات تھی ایسے ایسے میک اپ کر کے روڈوں پہ لڑکیاں ٹہل رکھی ہیں علیہ آز باللہ اتنی نیکیاں نہیں ہو رہی لوگ جتنے گناہ کر رہے ہیں یہ رات میں کب کی رات تھی یہ روڈوں پہ چھچے ری کٹنے کی رات تھی کم سے کم آج تو رو کے دکھا دیتا رب کو آج تو رو کے دکھا دیتا لیکن سچ یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں احساسِ گناہ نہیں ہم گناہ کو گناہ سمجھنے ہی تیار نہیں نہیں میرے بھائی گناہ کو گناہ سمجھو اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی بات وہ بڑا قریب ہیں نوجوانوں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں میں اس کے تذکیرے کرتا گئے کہتا دیکھو فرشتوں یہ عمر اس کی گناہوں کے طوفان کی تھی یہ عمر ایسی تھی تھی میں نے ایسے غفلت میں ڈوبہ ہونا چاہیئے تھا لیکن دیکھو میرا بندہ کتنا پیار کرتا گئے یہ جوانی میں میری چوکھٹ پہ آکے بیٹھ گیا گئے جوانی میں میرے دروازے پہ آ گیا گئے فرشتوں اگر میں بھی نہ بخشوں گا تو پھر کون بخشے گا اب بھی کون بخشے گا اللہ اکبر یہ رب فرشتوں کے درمیان تذکیرے کرتا گئے مگر آج ہم ہیں کہ ہمیں گناہوں کا حساس نہیں ہے زندگی گناہوں میں ڈوبتی جا رہی ہے خیال ہی نقیقے توبہ کب کریں گے سوچا جاتا بھی عمر ہی کتنی آئی ہے بال سفید ہوں گے تو توبہ کر لی جائے گی جب کمر جواب دے گی تب توبہ کی جائے گی جب سزدے نہیں کر پائیں گے تب توبہ کریں گے جب چلنقی پائیں گے تب توبہ کریں گے ہاں میرے جوان موت کا وقت مقرر ہے جب آئے گی تو ایک لمحے کا موقع نہیں دے گی ایک منٹ کا موقع نہیں دے گی جاؤ کتنے جوانوں کے لاشیں اٹھتے دیکھو قبرستان جا کے دیکھ لیا کرو اللہ وقت پر جوانوں کی قبرے لائنوں سے گئیں پورے گھروں میں بیٹھے ہوئے گئیں جوانوں کے جوانیوں کی جنازے اٹھ رکے گئیں انتظار مت کرنا بڑاپے میں توبہ کریں گے آج وقت نہیں لا گئے آج توبہ کر لو برنا یاد رکھنا پیارے پتہ نہیں کب سانسوں کی مالہ ٹوٹ جائے اور سانسیں موتی بن کے ہوا میں بکھر جائیں ہم انتظار کرتے رکھیں بہت آنے سے پہلے ایک بار آگاہ کرے گی اچانک موت آگئی تو کیا بنے گا اچانک موت آگئی تو کیا کرو گے اے خدا کے بندوں آؤ پلٹ آؤ آج رب آواز دے رکھا کے مانگو دولت والو آج میں دولت بھی دوں گا بے اولاد اولاد مانگو قریبو دولت مانگو زلیلو عزت مانگو کناکارو مقفلت مانگو جو چو مانگے گا آج دیا جائے گا آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہ کی لاغ دکھلائیں کسے لہرہ زیمت چلی تو با گھر کناہ سے تو با کروبائی پہ نہیں گو منائے آج نہیں جانا ہمیں ادھر سے ہوتا یا تو اس محفل میں بیٹھیں گے یا پھر خدا کے گھر میں بیٹھیں گے آج اپنے رب کو منائیں گے ہم اپنے رب کو منائیں گے قرآن کہتا ہے یا لہجہ دیکھو قسم خدا کی اس لہجے پہ قربان ہو جائیں یا ایوہل انسان ما غررہ کبی ربی کل کری قسم خدا کی سوچ بھی نہیں سکتے ما بیٹے سے روٹ جائے اس پیار سے تو وہ بھی آواز نہ دیتی باپ نراض ہو جائے بیٹے سے تو اس پیار سے تو وہ بھی نہیں کہتا جس پیار سے تمہارا رب بلا رہا ہے اس کا لہجہ دیکھو قسم خدا کی لہجے پہ مٹنے کو جی چاہتا ہے کہتا یا ایوہل انسان ما غرہ کبی ربی کل کری انسان بتانا کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا وہ کیا ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کیا سوچتا ہے یہ اونچی عمارتیں بچا لیں گی دیکھ میں نے ترکی میں چالیس سیکنڈ میں تباہی بچا دی کوئی بچانے نہیں آیا تھا تجھے کیا لگتا ہے یہ حسن بچائے گا جوانی بچائے گی دیکھ میں نے ہٹے کٹوں کو ترکی میں چالیس سیکنڈ کے اندر مٹی میں ملا دیا کوئی بچانے نہیں آئے گا اور سن لوٹا تیرا رب وہ گئے کہ اسی ملوے سے بارہ دن کے بعد بھی زندہ نکال دیتا گئے جہاں سائنس تھک کے بیٹھ جاتی ہے کہ چال چور دن کے بعد بندہ زندہ نہیں رہ سکتا بنا پانی اور کھانے کے پانچ دن میں موت آ جاتی ہے بارہ دن کے بعد اس نے زندہ نکال کے بتا دیا تیری اپی سمجھ میں نہیں آیا زندگی بھی میں دیتا ہوں موت بھی میں دیتا ہوں نعرہِ رسالت حضرت اللہ مہ مفدی ہمہ ساہی قبلہ نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت وہ کہتا یا ایوال انسان ماغر رقبی ربکل کریم تجھے بتانی تیرہ رب کتنا کریم ہے نہیں جانتا تُو سن میں نے ماں کے پیٹ سے جننے والے بچے کو زندہ نکال دیا ایک جوان پانچ دن کے بعد نکلا اس سے پوچھا کیسے بچا اس نے کہا بھوک لگتی تھی کوئی سفید لباس میں آتا تھا بھوک لگتی تھی تو کھانا بھی لاتا تھا پیاس لگتی تھی تو پانی بھی لاتا تھا کون تھا یہ تو میں کہتا ہوں ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچامتانہ کو کون آیا دینے کے لیے تو پریلی والا کہتا گئے کون دیتا گئے دینے کو موچا گئے دینے والا ہے سچا ہمارا یہ برے لبیوں کی محفل ہے جبائیوں کی نہیں موالیوں کی نہیں بابائیوں کی نہیں نام نحاد صوفیوں کی نہیں برے لبیوں کی محفل ہے جو کہتے ہم خدا پرستے ہم کہتے تو خدا پرستے نہیں ہم ہی خدا پرستے برے لدی اصل خدا پرستے کہتے کیسے جی میں کہتا ہوں تجھے نہیں پتا پڑھ کتاب ہے جب تم حمد کرتے ہو اللہ کی کیسے کہتے ہو کیسے کہتے ہو اس کو جس نے بکری گاہے بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی اللہ کی رب ہے اللہ کی داتا اس سے ہمارا زب کا آنا تھا یہ جب مقامِ حمد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے گاہے بنائی ہے اللہ نے بکری بنائی انہیں دودھ ملائی دیا یہ ایسے حمد کرتے ہیں اور برے لی والے کیسے حمد کرتے ہیں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ حَيَا جَبْ نِشَانِ آزَمْ مَقَرْ آمِنَ آکَ جَایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا آؤ میں تو کہتا ہوں بیٹھ پرے لیو کی محفیل میں قسم خدا کی عقیدہ اور تقدیر دونوں نہ بدل جائیں تو بات کرنا